اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم سبق 2.1 توحید کا تعریف صفحہ نمبر 31 اور 32 حل کریں گے اوکے بچوں تو سٹارٹ کرتے ہیں حاصلات تعلوم اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں توحید کا معنی مفہوم جان سکیں اللہ تعالیٰ کی ادات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراہ کر سکیں کلمہ طیبہ اور صورت اور اخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں یہ حاصلات تعلوم آپ کی کتاب میں کہاں اور کس انداز میں بیان کیا گئے ہیں یہ حاصلات تعلوم میری کتاب اسلامیات جماعت صوم صفحہ 18 پر سبق 2.1 میں بیان کیے گئے ہیں درجل میں موجود کی اور کوڈ کو سکین کریں ویڈیو دیکھ کر درجل سوالات کے جواب آت دیں اوکے بچے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہر سوال کے چار جواب دیئے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب دروست ہے آپ دروست جواب کی جید دائے کو کالے یا پھر نیلے کلم سے بھریں گے جی تو پہلا ہمارے پاس کوسٹن کیا ہے لفظ اکد کا معنی ہے باندھنا رکھنا یا پھر ماننا تو یہاں پر ہمارے پاس اکد کا معنی ہے باندھنا تو یہاں پر ہم اس سرکل کو فل کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا توحید کا ذکر ہے صورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں کہنا چاہئے الحمدللہ درجل سوالات کے مقتصر جوابات دیں توحید سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات کے اتبار سے اکیلہ ماننا توحید کہلاتا ہے عقیدے سے کیا مراد ہے عقیدے سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتوں انبیاء کرام علیہ السلام اسمانی کتب اور آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھنا ہے جی بچے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویڈیو میں موجود قبل اس پڑھائی کے سوالات والدین سے پوچھیں اور ان کے جوابات درزیل میں تحریر کریں آپ کو جو پیج نمبر تھرٹی ون پر کیوار کوڈ دیا گیا ہے اس کو سکین کرنے کے بعد آپ کو جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ کو یہ کوسٹن آنسل جو ہے وہ وہاں پر بتائے گئے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹائٹ کی ہیں کوسٹن ون ہمارے پاس ہے ہر چیز کا خالق کون ہے ہاں جی ہم سب کو پتا ہے ہر چیز کا خالق جو ہے وہ بیٹے اللہ تعالی ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے صورت تحید کی سے کہا جاتا ہے صورت الاخلاص کو صورت تحید کہا جاتا ہے ہاں جی کوسٹن نمبر تری ہمارے پاس ہے آپ اللہ تعالی کی کون کون سی نیمتیں ایڈگرد دیکھتے ہیں جی تو بیٹا اس کا سوال کا جواب سوال نمبر تین کا جواب آپ نے ایڈگرد موجود اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا آپ نے آسمان ہے زمین ہے ہوا ہے آپ کی بوڈی کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے آپ کے پاس ہے آنکھیں کان ناک تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی اردگرد آپ کی اردگرد جو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے ہاں جی تو آگے ہمارے پاس ہے قرآن مجید سے دیکھ کر صورت تحیر اخلاس خوشخط لکھیں والدین یا گھر کے کسی بڑے فرصے اس پر اعراب لگوائیں اس کی تصویر اور اسادزہ کرام کو بھیجیں تو یہاں پر بچے آپ نے صورت تحیر اخلاس سٹائٹ کرنی ہے اور اپنے والدین سے یا گھر میں کسی بھی بڑے سے اس کے اوپر اعراب لگوانے ہیں اور اس کی ایک مکمل ویڈیو بنا کر آپ نے اسادزہ کو بھیجنی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے چند انعامات کی فہرشت بنائیں کسی ایک نیمر کی تصویر بھی اور یہاں پر آپ نے ان میں سے کسی ایک ادام کی تصویر لگانی ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے دکھا ہے بیٹے پہاڑ دریا آنکھ کان ناک ہاتھ آپ اس کے علاوہ رائٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ہے آسمان زمین پانی آکسیجن اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کی تصویر جو ہے وہ بیٹے یہاں پر لگانی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس اوپر اخلاس کا